سرکاری ملاوزبین کو دس ہزار نقد کیش دینے کا فیصلہ اسلام علیکم ناظرین ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین گرامی حاضر ہوئے ہیں آج کی انتہائی اہم ترین خبریں لے کر سکرینڈلی آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تو ناظرین گرامی بغیر آپ کا ٹائم زہر کیا چلتے ہیں آج کی اس اہم ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو ناظرین گرامی اس کے علاوہ بھی آج کی تعدہ ترین چار پانچ اپ ڈیٹس ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کرنی ہیں تو ناظرین گرامی آج کی پہنلی اہم ترین نیوز بجٹ کے حوالے سے ہے پنجاب اسمبلی کا بجٹ کی منظوری کے لئے کل اجلاس طلب نوٹیفکیشن جاری تفصیلات کے مطابق پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل 18 مارچ کو طلب کر لیا گیا ہے جس میں آئیدہ تین ماہ اور روان مالی سال کا بجٹ منظور کیا جائے گا تفصیلات کے مطابق صوبائی وزیر خزانہ مجتبہ شجار رحمان اجلاس میں بجٹ پیش کریں گے اور گورنر پنجاب بلیگر رحمان کے جانب سے اسمبلی کا اجلاس 18 مارچ کو دن 2 بجٹ طلب کیا گیا ہے جس کا بقاعدہ سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے تو ناظرین گرامی اس کے ساتھ اس صوبہ پنجاب سے ایک اہم ترین اپ ڈیٹ آئی ہے کہ پنجاب حکومت کا صوبہ بھر کے سرکاری سکولوں کی نجکاری کا فیصلہ صوبہ کے سرکاری سکولوں کو مرحل آوار پرائیویٹ پبلک پارٹرنشپ کے زیرے انتظام کر دیا جائے گا تو ناظرین گرامی جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ مریم نواز جیسے ہی وزیر اللہ بنی ہیں انہوں نے دوسری وقت سب سے پہلے یہی اعلان کیا تھا کہ صوبہ میں کم از کم 49000 سکول ایسے ہیں جن میں اساتھدہ اور بچوں کو بیسٹک ضروریات ہی نہیں مل رہی تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت کا صوبہ بھر کے سرکاری سکولوں کی نجکاری کا فیصلہ صوبہ کے سرکاری سکولوں کو مرحل آوار پرائیویٹ پبلک پارٹرنشپ کے زیرے انتظامات کر دیا جائے گا تفصیلات کے مطابق ایک جانب جہاں وفاقی حکومت متحدد اداروں کی نجکاری کی تیاریاں کر رہی ہیں اور وہیں ملک کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کی حکومت نے سرکاری سکولوں کی نجکاری کی بھی تیاری شروع کر دی ہے میڈی ارپورٹس کے مطابق محکمہ سکول ایڈیوکیشن پنجاب نے صوبہ بھر کے سرکاری سکولوں کی نجکاری اور انہیں پرائیویٹ پبلک پارٹرنشپ کے تحت چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ناظرین اگرامی ابتدائی مرحلے میں مستقیل ساتھا کی کمی والے سرکاری سکولوں کو فوری طور پر پر پرائیویٹ پبلک پارٹرنشپ کے زیرے انتظامات کر دیا گیا ہے جبکہ محکمہ نے اس عمل کو تیز کرنے کے لیے ایک ہفتے کے اندر ایسے سکولوں کی فرست طلب کر لی ہے تو ناظرین اگرامی سکول انتظامی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی سہولیات کے بارے میں تفصیلی معلومات فرہم کریں جس میں کلاس رومز، اسٹاف روم، محال، بند کمرے، امارت کا کل رقبہ اور اندراج شدہ طلبہ و طالبات کی تعداد شامل ہے دوسری جانب، اساتذہ کی تنظیموں نے سکولوں کی نجکاری کے منصوبے کی شخت مخالفت کی ہے اور نئے اساتذہ کی فوری برتی کا مطالبہ بھی کیا ہے اور اس کی علاوہ خبردار کیا ہے کہ سکولوں کی نجکاری سے تلیمی اخراجات میں اضافہ اور ہر سطح پر فیسوں میں زبردست اضافہ ہوگا اور مفت نسابی کتابوں کے نظام کو ختم کرنے سے سرکاری سکولوں میں طلبہ و طالبات کے اندراج میں کمی آئے گی تو ناظرین گرامی اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، حکومت پنجاب کیا کرتی ہیں اور سرکاری ملازمین کی تنظیمیں اس بارے میں کیا اپنی رائے پیش کرتی ہیں تو ناظرین گرامی اس کے علاوہ ایک آج کی اہم ترین اپنیٹ وزیر علیہ پاکستان شبال شریف نے ایک اہم ترین فیصلہ کیا ہے تفصیلات کے مطابق وزیر علیہ پاکستان شبال شریف کی سلانہ ایک ہزار عرب روپے بچانے کی کوشش گزشتہ کفائت شاری کمیٹی کی سفارشات نظر انداز رہیں گی تفصیلات کے مطابق وزیر علیہ پاکستان شبال شریف کی جانب سے اپنی گزشتہ حکومت کے دوران تشکیل دی گئی آنلا سطح کی کمیٹی نے سلانہ ایک ہزار عرب روپے یعنی کہ ایک ٹریلین روپے کی بچت کے لیے کفائت شاری کے جامعے اقدامات تجویز کیے تھے لیکن اس کمیٹی کی بیشتر تجاویز کو نظر انداز کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق اچھی ساکھ کے حاملی ریٹائرڈ بیوروکریٹر ناصر محمود خوصہ کی دیرک قیادت اس کمیٹی میں پندرہ ارکان شامل تھے تو ناظرین گرامی وزیر آدم شبال شریف نے بدھ کو سات رفنی کمیٹی تشکیل دی ہے جسے ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے عملی منصوبہ تجویز دے تو ناظرین گرامی یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ سات رفنی کمیٹی کے اکثر ارکان اسی سابقہ کفائت شاری کمیٹی میں بھی شامل تھے جس کی تجاویز کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور نئی تشکیل دی گئی کمیٹی کی صدارت ڈپٹی چیئر مین پلاننگ کے پاس ہے جبکہ دیگر ارکان میں سیکرٹری خزانہ سیکرٹری کبینہ ڈویزن سیکرٹری سنت و پیداوار راشد محمود لنگڑیال کیسر بنگالی ڈاکٹر فرق سلیم اور محمود نوید افتخار شامل ہیں تو ناظرین گرامی گزشتہ کمیٹی نے دوہزار تیس کے شروع میں اس وقت کی حکومت کو اپنی رپورٹ پیش کی تھی جبکہ کمیٹی میں نہ صرف سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری کبینہ ڈاکٹر کیسر بنگالی جبکہ ڈاکٹر فرق سلیم اور محمود نوید افتخار شامل تھے بلکہ یہ کمیٹی زیادہ طاقتور بھی تھی کیونکہ اس میں اس وقت کے وزیر وزیر مملکت برائے خزانہ وزیر آزم اور معاون خصوصی برائے ایمور خزانہ وزیر آزم کی خصوصی معاون اور وزیر آزم کے مشہیر برائے اسٹیبلشمنٹ اور تمام چینف سیکرٹریز بھی شامل تھے تو ناظرین گرامی دوہزار تیس کی اس کمیٹی نے جامعہ کفائیت شاری کے اقدامات کی سفارش کی تھی جن پر عمل ہوتا ہے تو سب سیڈیز کے دو سو ارب روپے ترقیاتی مجڈ سے دو سو ارب روپے سیول حکومت چلانے کے اخراجات سے پچپن ارب روپے سنگل ٹریزری اکاؤنٹ سے سانٹ سے ستر ارب روپے جبکہ بچت کے دیگر اقدامات سے سو ارب روپے کی بچت ہو گئی تو ناظرین گرامی اس کے علاوہ نان اسٹریجیک سلکاری کمپنیوں کے زیلی ادارے اور اساسا جات کی فروخت اور غیر جنگی اور غیر جنگی دفاعی بجٹ میں پندرہ فشد کٹوٹی سے ایک سو چواتر ارب روپے کی بچت ہو گی